تو میری بات میں توجہ کرنا آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں لوگوں نے کہا کشش سکل ہے جی وہ کیا ہے زمین چیزوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے یہ نظریہ کب بنا ایک سائنس دانہ بیٹھا تھا درخت کے نیچے تو اس نے دیکھا کہ سیب گر ہے تو وہ بھی زمین پہ آیا ہے امرود ٹوٹا ہے تو وہ بھی زمین پہ آیا ہے انار ٹوٹا ہے تو وہ بھی زمین پہ آیا ہے تو کہنے لگا زمین میں کشش شہر 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 کو کھینچتی ہے اور کشش شکل کا نظریہ بن گیا آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ تک جب بات پہنچی تو آپ فرمانے لگے سائنس دان پاگل ہو گئے سائنس دانوں کی جو اچھی بات ہوگی وہ مانی جائے لیکن جو بات درست نہیں ہوگی وہ تسلیم نہیں کی جائے آپ فرمانے لگے یہ کیا بات ہوئی کہ آدھا کلوں کا سیب تو زمین میں کھینچ لیا امرود بھی کھینچ لیا امرود بھی کھینچ لیا اور گبارے میں ڈیرڈ چھٹانک ہوا بھار دیا وہ زمین سے کھینچا نہیں گیا وہ اوپر اڑ گیا ہے فرمانے لگے یہ کیسا کشش شکل ہے ڈیرڈ چھٹانک ہوا ہوتی ہے نا گبارے میں وہ زمین سے کھینچا آلہ حضرت فرمانے لگے اصل کشش شکل نہیں اصل بات یہ ہے کہ ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹ جاتی ہے ہر چیز اپنی اصل کی طرف فرمانے لگے ہوا کی اصل اوپر ہے تو گبارہ اسے اوپر لے گیا انار سیب امرود زمین سے پیدا ہوئے تھے تو واپس زمین پہ آگئے واپس آج بھی ڈاکٹروں نے بڑا پریشان کیا ہوا ہم لوگ جاتے ہیں سن سنا کے آ جاتے ہیں علم نہیں نہ ہوتا اللہ کرے ہم آلہ حضرت کو پڑھنے والے بھائی بھائیں ہمیں سمجھ آئیں ہمارے بزرگ ہمارا تحفظ کہاں کر ڈاکٹر کے پاس جائیں ڈاکٹر صاحب بچہ بیمار ہے تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کسی کو کھانسی تو نہیں گھر میں کسی کو نزلہ تو نہیں پہلے تو نہیں کسی کو بخار پورا انٹریو دے لیتے ہیں بھئی اس کی کیا وجہ دی اگر ہو تو پھر کہنے لگے اگر کسی کو بخار ہو تو پھر بچے کو بھی ہو جاتا ہے کسی کو کھانسی ہو تو بچے کو بھی سمجھا رہی ہے کہتے ہیں نا ڈاکٹر اس طرح یہ بیماری کسی اور کو تو نہیں فیملی میں میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ کیا بات کر رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بیماری متعددی نہیں ہوتی ایک سے دوسرے کو نہیں لگتی بیماری ایک سے دوسرے کو یہ صحیح بخاری میں موجود ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے کہا حضور میرے اونٹ کو خارش پڑ گئی اور وہ جو اونٹ کھڑا ہے اس کی وجہ سے پڑ گئی ہے تو کیا میرے محبوب کا سمجھانے کا انداز ہے میرے کریم رسول فرمانے لگے تیرے اونٹ کو تو اس اونٹ سے خارش پڑی ہے بتا اس اونٹ کو کہاں سے پڑی تھی تیرے اونٹ کو تو وہاں سے پڑی کیسا انداز ہے اس کو کہاں سے پڑی بندہ چپ کر گیا کہنے لگا یارسول اللہ اسے تو قدرتی پڑ گئی ہے تو حضور فرمانے لگے پھر اسے بھی قدرتی پڑی ہے ڈاکٹر کہہ رہا ہے جناب خانسی ہے تو خانسی لگ گئی شگر ہے تو شگر ہے اگر تو یہ کہے گا نا کہ ایک سے دوسرے کو بیماری لگتی ہے تو جس کی ماں فالج کی مریض ہیں اس کے بچے اس کی خدمت کریں گے جس کے باپ کے وجود پہ ریشہ پڑ جائے گا بچے قریب جائیں گے کہ ہمیں بیماری نہ لگ جائیں اتنی کمزور ڈاکٹر کہتے ہیں قضن میرج نہ کرو بچے بیمار پیدا ہوتے ہیں اور قوم چپ کر کے سن لیتے ہیں ڈاکٹروں کو بتاؤ کہ ہم ڈاکٹروں پر ایمان نہیں لائے اللہ رسول پہ لائے ہوئے ہیں کہ ہی بات کرے گا ڈاکٹر وہ مانیں گے غلط بات نہیں تصریم کریں گے یہ میرے آلہ حضرت کی فکر ہے ڈاکٹر کہتے ہیں قضن میرج نہ کرو بچے بیمار پیدا ہوتے ہیں تو مولا علی اور حضرت فاطمہ کا رشتہ کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے سگے چچا کی بیٹی جناب امیہانی کو دعوتیں نکاح دی تھی قضن میرج میں کوئی مسئلہ ہوتا تو حضور یہ کام کرتے تھے قضن میرج ہو تو بچے بیمار پیدا نہیں ہوتے قضن میرج ہو تو بچے حسن اور حسین جیسے پیدا ہوتے اس طرح کے نونحال اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے ان کے طریقوں پر چلنے والے پیدا ہوتے خدا کا خوف کرو آپ جیسے ایک میں راول پنڈی میں تھا تو ایک بچے کہنے لگا دی جب مسواق کے سائنسی فائدے بیان کر کر مسواق کے میں نے کہا بیٹے سائنس اگر کیا بھی دینا مسواق نہیں کرنی چاہیے تو ہم نے پھر بھی کرنی ہے ساری سائنس کہے نہ کرو تو ہم پھر بھی مسواق اس لیے کہ مسواق کرنا میرے مصطفیٰ کا طریقہ ہے صل اللہ اعلیٰ حضرت نے عقیدہ توحید مضبوط کیا ایک اور چکر ہے بابا جی کا بابا جی سرکار جو ایک مہینہ ایک مہینہ نہ نہ آئے وہ چھوٹا بابا اور جو چھے مہینے گسل نہ کرے وہ بڑا بابا بابا جی کو نماز نہیں سی دی آتی اگر بابا جی سرکار بنے ہونے ہیں حال ہی کوئی نہیں جو علا کے کھاتے پڑھتے ہیں اور بابا کسمت کا حال بتا رہا ہے دروازے پہ روٹیاں مانگنے آتے ہیں کسمت کا حال بتاتے ہیں اپنی اتنی خراب ہے کہ مانگتے بھر رہے ہیں اور قوم بیچاری آدھ دکھا رہی ہے حال بتا رہی ہے اپنا یہ بیڑا غرق ہوا مجھے آپ کا تو نہیں پتا ہمارے دیاتوں میں یہ کبھی کبھی سونا بھی ڈبل کرتے تھے یہاں بھی ہوتا ہے یہ کام سونا لاؤ جی تمہارا سونا ڈبل کر دے پتا تم چلتا ہے جب سنگل بھی غائب ہو جاتا ہے بابوں کے لگ رہے کوم پھوکوں پہ لگ رہے مجھے ایک شخص کرامہ سنانے لگا کہاں لگا میرے حضرت صاحب کے پاس لوگ دور دور سے دام کرانے آتا ہے وہ میں نے کہا دام کرانا جائز ہے تریز دینا جائز ہے لیکن میں نے کسی یہ دیس میں نہیں پڑھا کہ کوئی بندہ یمن سے حضور کے پاس دام کرانے آیا ہے مثل سے دام کرانے آیا ہے دام کرانا بلکہ درست ہے ہم خود کرتے کراتے ہیں لیکن یہ اصل دین نہیں نبی پاک کے پاس نہ کوئی شام سے تعوید لینے آیا نہ دام کرانے آیا رسول پاک کے پاس تو جو بھی آیا کرتا تھا نبی پاک کا دین ہی سیکھنے آتا تھا تو دین کی بات کر دم درود کی نہ سنا یہ تو زمنی بات ہے یہ تو زہلی بات آلہ دروازے پہ کھڑے تھے ایک بابا مانگنے والا آ گیا آلہ حضرت سے کہنے لگا دس روپے دو ورنہ آپ کا مکان اُلٹ دوں گا یہ نفسیاتی قبضہ کر لیتے ہیں تو ماں بھی بڑیری کہتی ہے کہتی ہے دے دو کہ واقعی نہ اُلٹ دے آلہ حضرت نے یہ اقیدہ نہیں ہمیں سکایا کہ ہم رسیوں سے ڈرتے پی رہے ہیں اتنا کمزوری ماں لوگ اپنے سائے سے ڈرنے لگتا ہے بابا جی کہہ گئے اور چھوڑ بابا جی بابا جی کے موں سے کونسا قرآن حدیث نکل کر بس کر دے کس چکر میں قوم کو ڈال دیا آلہ حضرت رحمت اللہ نے دروازے پہ کھڑے فکر رضا سے ہمیں آ رہا نا تو سنو پھر فکر رضا کیا ہے سنو پھر یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے کسے چارہ جو ہی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے پار ہے آلہ حضرت رحمت اللہ نے دروازے پہ کھڑے کہ بابا جی آگئے کہنے لگے دس روپے دو دس روپے کا مانا اس زمانے میں یہی تھا جو آج دس ہزار کا مانا ہے دس ہزار مانگ لیا کہنے لگا دو نہیں تو مکان الٹ دوں گا آلہ حضرت فرمانے لگے تو دس کے بیس مانگ میں دینے کو تیار ہوں پر مکان الٹنے والی بات غیر شریعہ یہ واپس لینے شریعت تجھے یہ کہنے کی اجازت میری باتوں کی سمجھا رہی ہے آپ حضرات وہ کہنے لگا نہیں میں نے اُلٹ دینا ہے آلہ حضرت کی والدہ بوڑی عورت اندر سے بولی کہنے لگی احمد رضا دے دو فقیروں سے نہیں اُلٹ دے آلہ حضرت فرمانے لگے اما جو سچا فقیر ہو میں تو اس کے قدموں میں بیٹھنے کو تیار پیر چومنے کو تیار ہم تو نسبتوں پر مر مٹنے والے لوگ لیکن بات وہ کرے جو رسول اللہ کی شریعت اجازت دیتی ہے جس کی اجازت نہیں دیتی ہم وہ بات کرنے کی اسے اجازت نہیں دیں گے اُس نے کہا دی میں نے اُلٹ دینا ہے اتنی بات ہوئی تو آلہ حضرت کے جو شہدادے تھے چھوٹے مفتی آزم مولانا مصطفی رضا خاصا وہ مکان کی دوسری چھات پر ڈبل سٹوری مکان تھا تو اوپر والی چھات پر کھیل رہے ان کا پیر پھسلا وہ گردن کے بال اندر گر 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 اندر سے شور اٹھ گیا بچہ گر گیا بچہ وہ فقیر بھی سیدھا ہو گیا دیکھانا نہیں نا پیسے دیئے تو شہدادے گردن کے بال گرے ایک اوپر والی منزل سے لیکن سنیوں کدھر کھو گئے میں اور آپ میرے آلہ حضرت کا عقیدہ سنو فاضلِ بریلوی اندر نہیں گئے حالانکہ حضور علیہ السلام کا فرمان موجود ہے کہ اولاد آدمی کو بزدل کر دیتی ہے اولاد کی آتھوں بندہ کمزور ہو جاتا ہے اندر نہیں گئے وہیں کھڑے رہ کے کہنے لگے اممہ میرا ایک بیٹا ہے میرا ایک ہزار بھی ہو تو میں سارا نبی پاک کی شریعت پر قربان کر گا لیکن کسی بھاوے کی میں غلط بات ماننے کو تیار ہے آلہ حضرت کی زبان سے یہ لفظ نکلے تو سابزادے اٹھ کے دوڑے آئے کہنے لگے ابباجی ذرائدر تو دیکھیں میں دوسری منزل سے گرا ہوں پر مجھے خراش بھی کوئی نہیں آئی مجھے خراش بھی کوئی نہیں آئی دیکھیں میرے کپڑوں کو مٹی بھی نہیں لگی آپ کے دو تین مرید کھڑے تھے کہنے لگے حضور یہ آپ کی کرامت ہے آپ فرمانے لگے میری کرامت نہیں یہ میرا عقیدہ ہے توحید ہے یہ میرا میرے رب پر ایمان ہے خراش نہیں آئی اب اس فقیر کو فرمانے لگے آلہ حضرت کے توں کہتا تھا مکان اُلٹ کروں گا چلو اُلٹ نہ بھی رہو دازر پہ نہیں لے لے اُلٹ چپ کر گیا تو لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب کے پاس کیا ہے جس کے سینے میں رسول اللہ کا دین ہے اس کے پاس کچھ نہیں تو پھر کسی کے پاس بھی کچھ نہیں ہاں ذمہ داری سے کہہ رہو کسی کے پاس کچھ نہیں اگر جس کے سینے میں قرآن و سنت کا نور ہے اگر اس کے پاس ہی کچھ نہیں سنو آلہ حضرت نے اپنا جوتہ اُلٹ دیا فرمانے لگے اگر طاقت ہے تو میرا جوتہ سیدھا کر کے دکھا تو مکان اُلٹنے کی بات کرتا ہے نا پنجابی کا ایک شہر ہے آپ کی سمجھ میں آگیا تو ٹھیک ہے نا یا پھر بھی ٹھیک ہے وہ ایک پنجابی کے درویش کا کرتے تھے ایٹ سیٹھتے پکھڑا کوار گندل اسی اور بھی بھوٹیاں جان لے پتہ ہے ہمیں سارے گروہ کا ہے چلو کرامت نہ دکھائیں تو بہت الگ ہے پر خبر ہمیں ہے فرمایا چلو سیدھا کرو اس نے پورا زور لگایا پر جوتا سیدھا پسینے آگئے تو کہنے لگا جی میں معافی مانگتا ہوں آج کے بعد ایسی بات نہیں کروں گا اللہ حضرت ولی تھے تو ولی سخی ہوتا ہے جیب سے ہاتھ نکالے فرمایا تو دس مانگتا تھا اللہ بیس لے کے جاؤ لیکن غیر شریع بات خدا رہ بس ہو جو ہمیں ہمارے بزرگوں نے نظریات دیئے ان پر قائم رہو